اسلام علیکم دوستو پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف چوتھے روز اندہ بولنگ کا مظہرہ دکھا اگر انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور انگلینڈ کی ٹیم نے خود ہی ڈیکلئر ہو کر 343 رنس کا حدف دے دیا پاکستان کو جیتنے کے لیے پاکستان ٹیم نے ٹی بریک کے بعد جیسے ہی آئے تو عبداللہ شفیق تو جلدی ہی آؤٹ ہو کے جبکہ بابر آزم نے دوسری بال پر چوکا لگایا اور کیپر کے ہاتھوں کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے ہیری بروک کے کیچ پر جبکہ بات کرتے ہیں یہاں پر عزر علی کی تو وہ بھی آج ریٹائر ہو گئے تھے انجری کے وائز انگلی پار ان کو انجری ہو گئی تھی جس کی وجہ سی ان کی جگہ پر بابر آزم کو بیجا گیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ امام الحق کے بارے میں ہے تو امام الحق نے اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کیا اور ساتھ میں سہود شکیل نے بھی اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے بیٹنگ کی جاتی ہے تو امام الحق نے اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے تمام فینس کی امیدوں پر جو ہے وہ پانی پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے فینس کے اوپر اچھی کرکرگی کا مظہرہ ان کو دکھانے کے لیے آیا ہوں انگریز پر اور وہ پچھ پر کھڑے ہو کر کل پاکستان کو میچ جتوائیں گے ابھی پاکستان کا اسی سکور ہو چکا ہے جبکہ ٹارگٹ جو ہے وہ تین سو تیرہ تالیس کا ہے پاکستان کو جیتنے کے لیے دو سو ترے سٹرانس ابھی درکار ہیں تو امید ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ تو آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن امام الحق پر اب سب کی نظریں ہیں امام الحق جو ہے وہ اچھی بیٹنگ کا مظہرہ دکھاتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ میچ جتوا کر ہی جائیں گے تو راول کرکڑی راول پنڈی کرکڑ سٹیڈیو میں پاکستان ہی میچ جتے گا تو دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں